اسلام علیکم اس is ڈاکٹر محمد نوید جعفر سیکنڈ ڈیئر ماثمارک شپٹر نمبر 4 ایکسسائز نمبر 4.3 آج کے اس لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے کوئسن نمبر 25 سے لے کے 29 تک سوائیے چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اس کا سلوشن جی تو یہاں پہ ایک بڑا ہی خوبصورت سوال ہے کوئسن نمبر 25 جس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ find an equation of the line آپ نے equation of the line find کرنی ہے جو کہ اس پوائنٹ میں سے پاس کرتی ہو 5-8 میں سے اور وہ پرپینڈکلر ہو to the join of this and this وہ آپ کے پاس پرپینڈکلر ہو 10-7 اور minus 15-8 جو آپ کا بنتا ہے اس کے join پر تو دیکھئے گا سلوشن میں سب سے پہلے اس کی ڈیاگرام کو سمجھیں کوشش کریں کہ یہ ایکشلی بن کیا رہا ہے اس بات کا آئیڈیا ہو جائے آپ کو پھر آپ اچھی طرح اس کو انڈسٹینڈ کر سکتے ہیں ایک لائن ہے جو کہ minus 15-8 let's say that third quadrant میں بنتا ہے میں نے کہا یہ میرے پاس minus 15 اور minus 8 پڑا ہوا ہے let's اس کو میں پوائنٹ اے کیا دیتا ہوں اور دوسرا ہے 10-7 اب دیکھئے گا 10-7 ہے تو وہ آپ کا تقریباً ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کا پڑا ہوا ہے ایک 10-7 سو بی پوائنٹ ہے 10 اور 7 پہلے اس کو جوائن کیجئے جب ہم اس کو جوائن کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ جو لائن بن جاتی ہے وہ دیکھئے گا اے سے جو بی کو جوائن کرتی ہے وہ لائن کیا ہے اس لائن کو پہلے ہم بناتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا سیچویشن یہاں پہ ڈیویلپ ہوگی یہ وہ لائن ہے جو ان دو پوائنٹس کے کمبینیشن سے بن رہی ہے نیجی اب یہ جو لائن ہے یہاں سے یہاں تک فرض کریں میں نے بنا دی لائن تو ظاہر ایک سٹینڈنگ سیچویشن میں ہی ہوتی ہے لیکن ان دو پوائنٹس کا کمبینیشن بھی ہم نے ساتھ بتانا تھا یہ ان دو پوائنٹس میں سپاس کرتی ہے اچھا جی کہتا ہے کہ آپ نے جو لائن فائنڈ کرنی ہے نا فائنڈ ایکوشن اف دی لائن تھو 5-8 اب 5-8 اگر آپ وہ اور کریں تو یہ فورت کوڈرنٹ میں ایک پوائنٹ بنتا ہے اب فورت کوڈرنٹ میں جس میں x positive و negative ہے تو یہ سائیڈ ہے 5-8 میں کہتا ہوں یہ تقریباً 5-8 جو ہے چونکہ آپ اس میں بھی دیکھیں گے minus 8 اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے تو یہ تو اس کے parallel ہی تقریباً آئے گا اور لیکن فائیو ایکس کی ویلیو اس میں ویری کرے گی چینج ہو جائے گی تو یہ تقریباً کہہ لیں یہ ہے فائیو اور مائنس ایٹ میں سے پاس کرتی ہے اب یہ جو لائن فائیو ایٹ میں سے پاس کرتی ہے نا یہ اس given جو جو جوائن آف لائن ہے اس کے پرپینڈگلر ہے اب دیکھے گا آپ نے بالکل اس سے پرپینڈگلر لائن بنانی ہے یہ لائن ہے جو اس کے اوپر بالکل پرپینڈگلر بن رہی ہے سو یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ والی لائن کی کوئی ان فائنڈ کرنی ہے جو اس کے اوپر پرپینڈگلر ہو اور اس فائیو مائنس ایٹ میں سے وہ پاس کرتی ہو تو یہ ہمارا جو ڈیٹا ہے جس کے مطابق ہم نے اس کوسٹن کو لے کے چلنا ہے سو جی ہم سب سے پہلے کیا کریں گے سلوپ فائنڈ کر لیں گے اے اور بی کی سو میں یہاں پہ پہلے given جو چیزیں ہیں وہ لکھتا چلوں کہ given کیا کچھ ہے given that میرے پاس موجود ہے پوائنٹ a مائنس فیفٹین مائنس ایٹ پوائنٹ بی جو کہ ہے ٹین اینڈ سیون یہ آگیا اب اس کے بعد آپ نے اس کے جوئن سے بننے والی جو سلوپ ہیڈ لائن کی جو سلوپ بنتی ہے اس کو آپ نے یہاں سے فائنڈ کر لینا ہے تو دیکھئے گا سلوپ آف یہاں بتائیں سلوپ آف اے بی میں نے یہ کہا کہ سلوپ آف اے بی فرض کریں اس کو ہم نام دے رہتے ہیں کوئی ایم ون کا سلوپ آف اے بی which is ایم ون that is equal to formula obviously y2 minus y1 over x2 minus x1 so according to that formula ہمارے پاس جو یہاں پہ بنیں گا وہ کیا بنیں گا y2 minus y1 تو یہ آجائے گا exactly 7 minus into minus 8 7 minus into minus 8 divided by اور نیچے آپ کے پاس آرہا ہے 10 minus into minus 15 آپ اس پوائنٹ میں سے اس کو minus کر لیں یا اس میں سے اس کو minus کر لیں سلوپ میں اس طرح کوئی effect نہیں ہوتا تو یہ آجائے گا 7 minus minus plus 8 divided by 10 minus minus plus 15 یہ بن جائے گا 15 by 25 اب 5 پہ ہی کینسلیشن ہو رہی ہے تو جب 5 پہ کینسلیشن ہو رہی ہے تو ایم ون آپ کے پاس یہ آجائے گا 3 by 5 یہ آپ کے پاس اس کی جو سلوپ ہے وہ بن جائے گی 3 by 5 یہ ہے سلوپ آف گیون لائن بٹ ہم تو سلوپ آف ریکوائیڈ لائن کی جانب جانب جانا چاہتے ہیں نا سو سلوپ آف ریکوائیڈ لائن دیکھئے گا کیا ہے یہاں پہ آجائیں سلوپ آف جو آپ کے پاس آرہی ہے ریکوائیڈ لائن وہ بن جائے گی ایم 2 اور وہ نیگٹیو کے ساتھ اس کا ریسی پروکل ہو جائے گی یعنی کہ مائنس 1 آور ایم 1 تو وہ آجائے گا ایکچولی مائنس 5 by 3 ریسی پروک ہو جائے گی نا اب پوائنٹ آپ کے پاس موجود ہے بس اب آپ نے پوائنٹ لکھ دینا یہاں پہ دیکھئے پی آف ایکس ون وائی ون آپ کے پاس کیا ہے جو گیون ہے جس میں سے یہ پاس کر رہی ہے وہ آپ کے پاس ہے 5 and minus 8 اور جو سلوپ آپ کے پاس آئی ہے وہ مائنس 5 by 3 آئی ہے یہاں پہ لکھیئے گا پوائنٹ سلوپ فارم سو پوائنٹ سلوپ فارم کو لکھا اور اس میں ویلیوز کو پٹ کرتے ہیں یہ جو پوائنٹ سلوپ فارم ہے یہ ہے y minus y1 اس کے مطابق لکھیئے y minus y1 is equal to m into x minus x1 یہ آگیا یہ آجائے گا y minus y1 جو کہ یہاں minus 8 ہے سلوپ کی جو ویلیو آپ کے پاس بن رہی ہے وہ سلوپ کی ویلیو آپ کے پاس exactly اور سلوپ کی جو ویلیو ہمارے پاس آئی ہوئی ہے وہ ہے minus 5 by 3 اور آگے x minus x1 x1 جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ 5 ہے اس 3 کو اس سائیڈ پہ multiply کیجئے جب 3 کو آپ اس سائیڈ پہ multiply کر دیں گے تو آپ کے پاس آجائے گا 3y minus minus plus اور 24 is equal to minus 5x اور پلس یہ آپ کے پاس آجائے گا 25 لیں جی اس کو اٹھا کے left side پہ لے کے آئیں اور دیکھیں کیا بچتا ہے یہ آجائے گا 5x plus 3y plus 24 minus 25 is equal to 0 یہ آجائے گا 5x plus 3y اور minus 1 is equal to 0 یہ آپ کی وہ required لائن ہے جس کو آپ یہاں سے find کرنا چاہ رہے تھے اور یہ اس طرح سے جو given points تھے ان points کی مدد سے آپ کے پاس یہ لائن بنی ہے 5x plus 3 times y جو آپ کا بن رہا ہے اور اس میں minus 1 is equal to 0 نہیں جی question number 26 کی جانب move کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت سوال ہے اس کی statement پہلے understand کرتے ہیں اور پھر اس کے solution کی جانب چلتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں question number 26 کی statement اور statement کے اندر کیا کہا جا رہا ہے ذرا غور کیجئے گا بات ہو رہی ہے find an equation of the parallel lines perpendicular to this line آپ نے دو parallel lines کی find کرنی ہے جو اس line کے اوپر perpendicular ہے such that the product of x and y intercepts of each is 3 ان دونوں کا جو product of x and y intercepts وہ آپ کے پاس 3 آ رہا ہے اچھا پہلے اس کو اگر diagramatically دیکھ لیا جائے میں solution میں solution کے اندر سب سے پہلے آپ کو اس کی diagram دکھانا چاہتا ہوں میں بسیکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ 2x minus y plus 3 is equal to 0 اس کو اگر آپ بنا لیتے ہیں آپ کے پاس ایک equation بن جاتی ہے تو اس کو دیکھئے گا فرض کریں میں کہتا ہوں جی let's say that یہ وہ line ہے جو آپ کے پاس یہ بنی ہوئی ہے اب دیکھیں یہ جو line ہے اس line کے اوپر ہم نے دو perpendicular lines کی جو equation ہے اس کو find کرنا ہے وہ دو perpendicular lines کون سی ہیں مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر آنے والی جو دو perpendicular lines ہیں اور وہ آپس میں parallel ہیں یہ بات بہت انٹرسٹنگ ہے وہ دونوں lines آپس میں parallel ہیں but اس کے اوپر perpendicular ہیں سو وہ دو lines فرض کریں ایک line یہ ہے اور ایک line آپ کے پاس جو ہے اس کے مطابق let's say that یہ ہے سو آپ نے ان دو parallel lines کی equations find کرنی ہے جو اس given line کے perpendicular ہیں سو یہ ہمارا question ہے اور یہ دو ایسی lines ہیں جن کے جو آپ کے پاس x اور y intercept کا جو product ہے وہ exactly 3 کے equal بنتا ہے سو یہ کہانی ہے اس question کے اندر اس کے solution کی جانب چلتے ہیں سب سے پہلے جو آپ کو equation given کی گئی ہے وہ equation آپ یہاں پہ پہلے mention کیجئے اور پھر اس کے بعد اس سے آگے proceed کرتے ہیں so equation of line جو آپ کے پاس given ہے پہلے وہ لکھ لیتے ہیں equation of given line یہ لکھنے جا رہا ہوں نہیں جی جو آپ کے پاس given line ہے اس کی equation ہے 2x minus y plus 3 is equal to 0 so 2x minus y plus 3 is equal to 0 یہ آپ کے پاس equation of given line تھی جو آپ نے یہاں سے بنا لی اب ذرا دیکھیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی line جو اس line کے اوپر perpendicular ہے تو وہ جو line اس line کے اوپر perpendicular ہے اگر اس کو generally اس انداز سے دیکھا جائے پہلے آپ ایسے کریں اس کی slope دیکھیں سلوپ of given line سلوپ of given line جو آپ کے پاس آتی ہے وہ ہے m1 is equal to minus a over b and that is minus 2 over minus 1 which is actually 2 یہ آپ کے پاس سلوپ of given line موجود ہے ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ اگر یہ slope of given line ہے تو یہاں سے آپ اس انداز سے چلیں کہ slope of required line کیا ہوگی slope of required line بناتے ہیں جو line اس کے اوپر perpendicular ہے تو آپ دیکھیں گا slope of required line میں اس کے مطابق لکھتا ہوں slope of required line چونکہ وہ lines جو ہیں ایک نہیں ایک تو دو کی بات کی گئی ہے required lines وہ آپ کے پاس کیا ہے that is equal to m2 and that is minus 1 over m1 اگر وہ minus 1 over m1 ہے تو m2 means that اس کا جو جواب بن رہا ہے تو آپ کے پاس minus 1 over 2 آ رہا ہے اب دیکھیں یہ کب ہوگی slope یہ کب ہوگی slope so consider a line ایک line ایسی consider کیجئے consider a line with slope with slope minus 1 by 2 that is وہ line کیا ہو سکتی ہے اب دیکھیں وہ line آپ نے سپروزیشن کی بیس پہ جب بنائی تو وہ line آپ کی کچھ اس طرح سے بن سکتی ہے اگر آپ کسی بھی line کی اوپر perpendicular line بنانا چاہتے ہیں تو اس میں x اور y کی coefficients بدل دیتے ہیں اب میں یہاں پہ اور signs ایک آپ چینج کر دیتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں x plus 2y اور پلس اس کا نہیں مجھے پتا کہ یہ کیا ہے یہ میں نے generally c رکھ دیا اب یہاں سے میں کیا کروں گا اس کے x اور y intercepts یعنی کہ اس کے intercepts بنانا ہے تو اگر اس کو intercepts form میں ہی لکھ لیا جائے تو x plus 2y is equal to minus c اس کو اس طرح سے پروسید کرتے جائے گا یہ آپ star 1 کا نام دے دیں یہ آ جائے گا x plus 2y is equal to 1 over minus c over minus c یہ آ گیا اس میں آپ نے کیا کیا ہے اس میں ہم نے یہ کیا ہے divided by divided by minus c کر دیا ہے نہیں جی اس کے بعد ذرا غور کیجئے گا یہ آپ کے پاس کیا آ گیا ہے یہ بن رہا ہے x over minus c یہ بن رہا ہے y over minus c over 2 is equal to 1 اب آتے ہیں اس given condition پہ اب given condition یہ تھی میں اگر یہاں پہ given condition آپ کے سامنے لکھ دوں so given condition is جو میرے پاس given condition ہے وہ دیکھئے گا given condition ہمارے پاس یہ تھی کہ جو x intercept ہے اس کی جو product ہے with y intercept ان دونوں کی جو x intercept اور y intercept کی product ہے یہ equals ہے given that کہ یہ equal آپ کے پاس ہے 3 کے یہ 3 کے equal ہے اب آپ نے کیا کر دینا ہے x intercept اب آپ کوئی بھی equal let's say that x over a plus y over b is equal to 1 بڑھاتے ہیں تو اس کے مطابق جب میں لکھوں گا تو مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ادھر a ہے ادھر b ہے اور یہ equal to 3 ہے a کی جو value ہمارے پاس اوپر comparison سے آئے گی وہ minus c آئے گی so minus c اور جو b کی value ہمارے پاس اس comparison سے آئے گی وہ minus c by 2 آ جائے گی is equal to 3 ہم یہاں سے دیکھئے گا یہ آپ کے پاس آ رہا ہے minus minus plus c square is equal to 6 یا c is equal to plus minus square root 6 اب یہ c کی value ہم نے find کر لی یہاں سے اس c کی value کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اوپر star 1 کے اندر اور اس کو put کر کے پھر دیکھتے ہیں کیا result بن رہا ہے اس particular scenario کا so میں نے جب c کی value وہاں پہ replace کرنی ہے اور ادھر put کرنی ہے تو میں نے پاس کیا result بن رہا ہے اور کیجئے گا which implies that یہاں پہ آ جائے گا star implies وہ ہمارے پاس تھا x plus 2y so x plus 2y اور plus c تو c کی جائے پہ آ گیا plus minus square root 6 is equal to 0 so we have جو آپ کے پاس دو lines بنیں وہ کچھ اس طرح سے بن گئیں کہ ایک آ گیا x plus 2y plus square root 6 is equal to 0 اور جو دوسری line بنیں x minus 2y minus square root 6 is equal to 0 یہ جو result آپ کے پاس یہاں پہ بنیں ہیں یہ just as per your جو آپ کا answer ہے اس کے مطابق ہم نے اس کو complete کر لیا اب ہم move کریں گے اپنے نیکسٹ question number 27 کی جانے بور اس کی statement کو دیکھتے ہیں تو question number 27 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ one vertex of the parallel milligram is one four ایک parallelogram ہے اس کا ایک vertex one four ہے اور پھر کہتا ہے the diagonal intersects to one اس کے جو diagonals ہیں وہ two one کے اوپر intersect کرتے ہیں اور اس کی جو sides کی slopes ہیں ان کو دیا گیا ہے کہ وہ ایک one ہے اور ایک minus one by seven ہے find the other three vertices باقی کے تین vertices ہیں جو آپ نے یہاں سے find کر کے دینے ہیں so آپ solution میں آئیے اور ایک diagram کے تحت اس کو اگرہ لے کے چلتے ہیں ہم اس کے solution کے اندر آپ دیکھیں ایک parallelogram ہم بناتے ہیں اور پھر اس parallelogram کے مطابق اس کو treat کرتے ہیں میں یہاں آپ کے سامنے let's say that ایسے ہی construct کر دیتا ہوں ایک parallelogram یہ exactly جب آپ parallelogram بناتے ہیں تو اس میں lights ہی variations یہ آتی ہیں کہ slightly ظاہر ہے وہ change ہو جاتے ہیں اس طرح سے یہ میں نے یہاں تک اس کی sides رکھ دیں اب جب میں یہاں سے اس کو لے کے آؤں گا ادھر تو جس انداز سے ہم یہ بنائیں گے اسی انداز سے ہم دوسرے اس کو construct کر دیں گے یہ ہم نے بنائی ہیں اس کو جوائن کرتے ہیں اور اب اسی انداز سے میں نے آگے والی line کو بھی جوائن کرنا ہے میں یہاں جوائن کر کے اس کو تھوڑا سا extension دے دوں گا تاکہ parallelogram کا جو rhythm ہے وہ break نہ ہو سو یہاں سے آپ آئیے اور اس کو آگے تک ملا دیجئے تو یہاں سے یہ جو آپ کے پاس جو shape یہاں پر بن رہی ہے یہ exactly show کر رہی ہے کہ یہ ایک parallelogram ہے اب دیکھیں اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ one vertex of the parallelogram is one four ایک parallelogram اس کا ایک vertex ہے وہ one four ہے میں نے کہا دیا جی یہ vertex ہے وہ one four ہے one four اب کہتا ہے کہ the diagonal intersects at two one جو اس کے diagonals ہیں وہ two one کے اوپر intersect کر رہے ہیں diagonals بناتے ہیں دو اور پھر ان کا point of intersection دیکھتے ہیں یہ ہم نے اس کا ایک diagonal یہاں رکھا اور اسی طرح جو اس کا دوسرا diagonal ہے وہ آپ کے پاس اسی کے مطابق آپ اس سائٹ سے بنائیے گا یہ اس کا سیکنڈ ڈائیگنل ہے جو ہم یہاں پر بنا رہے ہیں نہیں یہ دونوں ڈائیگنلز ہم نے یہاں پر بنا رہے ہیں اب یہ کہتا ہے کہ اس کے جو ڈائیگنلز ہیں یہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں ایک گوشٹے کو اور آپ ڈائیگرام میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ بائسیکشن ہے ان کے اندر sides having slopes اب وہ کہتا ہے کہ and the sides having slopes اب یہ دو sides ہیں چار sides ہیں دو دو کی slope سیم ہوگی کیونکہ lines دو دو پیرلل ہوتی ہیں میں اس کو ایم ون کا نام دیتا ہوں اور اس کی slope ہم رکھ دیتے ہیں کہ وہ ون ہے اور اس کو ہم ایم ٹو کا نام دیتے ہیں اور اس کی slope ہم رکھ دیتے ہیں کہ وہ مائنس ون بائی سیون ہے باقی کے تین vertices آپ یہاں سے فائن کریں گے اس کو میں بی کہہ دیتا ہوں ایکس ون وائی ون اس کو میں سی کہہ دیتا ہوں ایکس ٹو وائی ٹو نام رکھ دیتے ہیں اور ادھر اس کو ہم ڈ کہہ دیتے ہیں جس کو ہم ایکس ٹری وائی ٹری کہہ دیتے ہیں میرے خیال میں سب سے جو آسان کام ہے وہ پہلے ورٹیکس سی فائن کرنا ہے اب ورٹیکس سی کیوں سب سے پہلے فائن کرنا ہے باقی میں تو کونسپ چلے گا سلوپ کا اور ادھر کونسپ چلے گا میڈ پوائنٹ کا سو ہم اس میڈ پوائنٹ کے کونسپ کو پہلے سلوپ کنورٹ کریں گے سو یہ ساری کہانی تھی ہے اب یہ جو جو باتیں given ہیں وہ لکھتے جائیں solution کے اندر کہ آپ کو given کیا ہے تو دیکھئے گا given that کے اندر آپ کے پاس چیزیں جو موجود ہیں اس میں آپ کا ایک ورٹیکس موجود ہے 1 & 4 آپ کا جو intersection of diagonals اس کو آپ let's say that O کا نام دے دیں intersection of diagonals وہ موجود ہے اور یہ میڈ پوائنٹ ہوتا ہے diagonals تو وہ آپ کے پاس let's O ہے اور وہ 2 & 1 کے طور پر یہاں پہ موجود ہے slope of one side is one slope of second side is minus one by seven یہ سارا data موجود ہے ہمارے سامنے اب اس data کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے اس پہ ذرا بات کرتے ہیں اب سب سے پہلے to find the point c آپ سب سے پہلے کیا کریں گے to find point c اور کیوں point c ہم سب سے پہلے point c کو find کریں گے اور جو point c ہمارے پاس آئے گا وہ کس طرح سے آئے گا as o is the mid point of a c وہ a c کا mid point ہے اب اگر یہ a c کا mid point ہے تو mid point formula یہاں پہ apply کر دیجئے میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ two one چونکہ اس کا mid point ہے اور mid point کس کس کا ہے a آپ کے پاس یہاں پہ ہے one four اور جو c آپ کے پاس ہے وہ ہے x two y two تو اس کا اگر یہ mid point ہے x two y two والے کا تو آپ نے کہنا ہے کہ o of two one یہ ہے اور mid point ہے one plus x two two over two اور four plus y two over two اس کا یہاں پہ آپ کے پاس situation یہ بنے گی کہ جو two ہے وہ آپ کے پاس one plus x two over two two کے equal ہے اور جو one ہے وہ آپ کے پاس four plus y two over two کے equal ہے یہاں سے آ گیا four is equal to one plus x two اور یہ آ گیا two is equal to four plus y two لے جی یہ آپ کے پاس کہانی کچھ یہ بن گئی کہ four minus one is equal to two آ گیا x two اور یہ آ جائے گا two minus four is equal to y two لہٰذا میں یہاں سے یہ کہنے جا رہا ہوں کہ x two is equal to two آ گیا three اور y two is equal to two آ گیا minus two لہٰذا جو ہمارا c point تھا نا x two اور y two وہ ہمارے پاس بن گیا c of three and minus two نے ہی point c فائن کر لیا اب کوئی ایک سلوک کا ہم سہارا لیں گے اور اس کی مدد سے ہم اس کو پروسید کریں گے تو سلوپس کے سہارے سے ہم لے کے چلیں گے اب point جو آپ کا وہاں پہ b موجود ہے اس کو ہم find کریں گے سو دیکھئے گا آپ کے پاس جو points ہیں آپ کو پتا ہے سلوپس کا سو میں اگر پہلے slope of a b کی بات کر لیتا ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ اگر slope of a b کی بات کریں slope of a b جو line ہمارے پاس line segment وہاں پہ موجود تھی اس کو ہم m1 کہا اور m1 ہمارے پاس one تھا اور یہاں اس کے مطابق جب چلتے ہیں تو دیکھیں a جو تھا اگر میں یہاں پہ آپ کی آداشت کے لیے لکھ دوں کہ a ہے وہ one four ہے اور جو b ہے وہ x one y one ہے یہ ہے اب اس کے مطابق جب formula بناتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے y one minus one y one سے four minus کر دیں گے اور divided by x one minus one لہٰذا اس کو compare کرتے ہوئے ہمارے پاس آ جائے گا اس کو اگر multiply کر دیں x one minus one یہ ادھر آ گیا is equal to y one minus four یہ بن جائے گا سو یہ آ جائے گا x one minus y one is equal to minus four plus one x one minus y one is equal to minus three اور اس کو میں star one کا نام دے دیتا ہوں یہ ایک ہی کوئی یہ نہ آگی x one minus y one is equal to minus three سو اس x one minus y one کو آگے لے کے چلتے ہیں اور اب دوسری slope کا ذکر کرتا ہوں میں یہاں پہ اب سلوپ آف جو ایک انکلائن لائن تھی اس کی بات ہم کر لیتے ہیں سلوپ آف اب وہ ب سے سی پہ جاری تھی سلوپ آف بی سی اب دیکھیں اگر بی سی کی سلوپ کی بات کریں تو بی سی کی سلوپ m2 ہے اور وہ minus one by seven ہے اب یہاں according to formula وہ آپ کے پاس کیا جائے گی ادھر آپ کے پاس x2 y2 ہے ادھر آپ کے پاس x1 y1 ہے تو اگر formula لکھیں تو y2 minus y1 power x2 minus x1 بٹ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس جو x2 y2 کی تو values ابھی آپ نے find کر لی اور x2 y2 کی جو values ابھی آپ نے find کی وہ values آپ دیکھئے گا ایک آپ کے پاس x2 y2 کے مطابق ایک value ہے 3 اور 1 ہے minus 2 یعنی کہ یہاں بات ہو رہی ہے 3 اور minus 2 ہے ایک value جو کہ c point بنا تھا جس کو ہم x2 y2 کہتے ہیں اور جو دوسری value وہ as usual x1 y1 ہی ہے جو ہمارے پاس b ہے وہ x1 y1 ہی ہے لہٰذا اس کے مطابق جب ہم چلتے ہیں تو جائے گا minus 2 minus y1 اور اس کو divide ہم کر رہے ہیں x2 minus x1 جو کہ ہمارے پاس ہے 3 minus x1 نہیں جی اب ہم نے ان دونوں concept کو یہاں پر لا کے جب اس کو proceed کیا تو میرے پاس کیا situation بن رہی ہے ذرا اس پر غور کیجئے گا میں اس situation کو آپ کے صاحب نے یہاں پر رکھتا ہوں تو آپ دیکھئے گا آپ کے پاس جو scenario ہے وہ کچھ اس طرح سے ہا رہا ہے کہ یہ ادھر values put کر دی cross multiply کر لیا یہ ادھر multiply کیا تو یہاں جائے گا minus 3 plus x1 یہ آنے سے اور is equal to یہ ادھر گیا تو minus 14 اور minus 7 y1 اوکی اب آپ دیکھیں کیا آتا ہے اب آپ پر x1 موجود ہے x1 plus 7 y1 is equal to minus 14 اور یہ minus 3 ادھر آ کے plus 3 ہو جائے گا x1 plus 7 y1 is equal to minus 11 نہیں جی یہ آپ کے پاس یہاں پہ اس کا scenario بن گیا situation بن گئی ایک equation آپ نے دیکھی وہ آپ کے پاس بن گئی تھی x1 اور اس کے ساتھ plus y1 is equal to minus 3 کے case کے اندر اور اسی طرح جو دوسری equation بھی آپ نے یہاں پہ دیکھی جو ابھی آپ نے بنائی اور یہ equation آپ کی exactly x1 plus 7 y1 is equal to minus 11 کے case کے اندر بنی نہیں جی دونے equations کو اب یہاں پہ proceed کرتے ہیں solve کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اس کو star 2 کا نام دے دیتے ہیں اس کو star 1 کا تھا اس کو star 2 کہہ دیتے ہیں دونوں میں جو x کی values ہیں وہ x1 میں ہی ہیں تو دونوں کو subtract کر لیتے ہیں so subtracting یہاں پہ جو موجود ہے star 1 and star 2 ہم star 1 اور star 2 کو subtract کر کے دیکھتے ہیں کیا result بنتا ہے so basically ہمارے پاس جو اوپر پہلی equation تھی اگر آپ اس کو بھی لے آئیں اور پھر اس equation کا اس کے ساتھ combination بناتے ہیں پہلی equation جو ہم نے find کی x1 minus y1 is equal to minus 3 تھی تو وہ یہاں پہ لکھتے ہیں x1 minus y1 is equal to minus 3 اور اس کے مطابق جب میں چلتا ہوں کہ x1 minus y1 is equal to minus 3 اور دوسری ہے x1 plus 7 y1 is equal to minus 11 is equal to minus 11 اس کو subtract کر دیجئے یہ minus یہ minus یہ plus یہاں پہ x1 x1 سے cancel ہو کے آپ کے پاس کچھ جو بچ رہا ہے وہ آ رہا ہے minus 8 y1 اور equals ادھر آ جائے گا 11 میں سے 3 کو minus کرنا ہے اوپر والے کو یہ بھی آپ کے پاس 8 بچ جائے گا so y1 is equal to minus 1 آ گیا نہیں جی جب y1 کی value آ گئی اب کسی ایک میں put کر کے آپ یہاں سے x1 کی value کو find کر سکتے ہیں تو زیادہ بہتر x1 minus y1 is equal to minus 3 ہی ہے so یہ آ جائے گا x1 جو کہ star 1 implies minus y1 جو کہ minus 1 is equal to minus 3 x1 plus 1 is equal to minus 3 x1 is equal to minus 3 minus 1 which is actually minus 4 تو یہ آپ کے پاس اس کا جو second point بنتا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے so آپ نے یہاں پہ 2 points find کر لیے آپ کے پاس x1 آ گیا آپ کے پاس y1 آ گیا so یہ آپ کا point تھا d so d point پہ ہم نے کہا minus 4 اور minus 1 بن گیا اب دیکھئے اب آپ نے وہ جو parallelogram کے right پہ left پہ point d تھا وہ رہ گیا تو کیوں نہ ہم d کو بھی midpoint formula کے تحت یہ proceed کریں اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس o جو ہے جس کو میں نے کہا تھا oh 1 2 1 is the midpoint of the diagonal جو آپ کے پاس midpoint ہے of the diagonal اب diagonals 2 ہیں اور یہ دونوں کا midpoint ہے لہٰذا اب ہم دوسرے diagonal کی بات کرتے ہیں جو b سے d کی جانب جا رہا ہے لہٰذا b point ابھی آپ نے find کر لیا b point آپ کے پاس موجود ہیں minus 4 and minus 1 o point آپ کے پاس موجود ہیں 2 and 1 اور d point جو ہے وہ x3 y3 کے label سے موجود ہیں جس کو ہم نے find کرنا ہے دیکھئے گا جی o of 2 1 is equal to minus 4 plus x3 by 2 یہ آگیا exactly اور دوسری جانب آ جائے گا comma y3 y3 آپ کے پاس کیا ہے یہ اس میں آ جائے گا minus 1 plus y 3 over 2 اس کو compare کرتے ہیں اب جب ہم اس کو compare کریں گے تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے یہاں سے 2 is equal to minus 4 plus x3 by 2 اور 1 is equal to minus 1 plus y3 by 2 یہاں سے آگیا 4 is equal to minus 4 plus x3 یہ بن جائے گا اب یہ آپ کے پاس ایک value جو آپ نے یہاں سے find کر لیا اب دوسری value آپ کے پاس کیا آ رہی ہے 2 is equal to minus 1 plus y3 یہاں سے دونوں سائیڈز پین کو ادھر لے جائیں تو یہاں جائے گا 4 plus 4 is equal to x3 اور یہاں جائے گا 2 plus 1 is equal to y3 تو یہاں جائے گا x3 is equal to 8 اور یہاں جائے گا y3 is equal to 3 نہیں جی یہ بھی point complete ہو گیا اس کو ہم کہتے ہیں point d جو کہ x3 y3 کے ساتھ تھا اور جو d point بن ہے آپ کا 8 and 3 بن گیا لہٰذا آپ نے جو تین ورٹسز یہاں سے find موجود ہیں اور ان تین ورٹسز کی یہ ساری سٹوری ہے question number 28 کی statement آپ کے سامنے اب دیکھئے آپ کو یہ کہا گیا ہے find whether the given points lies above or below the given line آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو given points ہیں یہ لائن کے اوپر والی سائیڈ پر لائے کرتے ہیں یا نیچے والی سائیڈ پر لائے کرتے ہیں میں نے آپ کو دو concept یہ سکھائے ہوئے ہیں ایک concept یہ ہے کہ آپ as it is اس point کو اٹھائیں اس میں put کر دیں صرف یہاں سے b کی value کو دیکھ لیں کہ b کی value کیا ہے وہ ہے minus 3 اگر تو b کی value کا اور اس کے put کرنے کے بعد جو آنسر آتا ہے اس کا sign same آئے گا بے شک وہ دونوں positive ہوں یا دونوں negative ہوں تو یہ point کیا کرے گا یہ point اس کے above موجود ہوگا اور اگر ان کے signs different ہو جاتے ہیں تو پھر یہ اس کے below موجود ہوگا so above or below کا یہ case ہے جو کہ بڑا آسانی کے ساتھ آپ یہاں پہ analyze کر سکتے ہیں ایک تو یہ طریقہ کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ لازمی طور پہ اس کا coefficient negative بنالیں negative ہے تو positive بنالیں اور positive بنانے کے بعد اگر وہ positive answer آ جاتا ہے تو above the line negative answer آ جاتا ہے تو below the line so دوسرا method بھی آسان ہے اس کو proceed کر لیتے ہیں part a ہے point ہے five eight ہے اور line ہمارے پاس ہے two x minus three y plus six is equal to zero لے جی آپ نے کیا کرنا ہے آپ line لکھیے گا یہاں پہ two x minus three y plus six is equal to zero یہاں پہ آپ یہ کام کیجئے minus سے multiply کر لیجئے so multiplying by minus one یہاں جائے گا آپ نے multiply کر لیا by minus one یہاں جائے گا minus two x plus three y minus six is equal to zero لے جی اب اس point کو لے کے آتے ہیں وہ point اس میں put کر دیتے ہیں now at five and eight جب five اور eight کو اس میں replace کرنا ہے تو دیکھئے گا کیا situation بنتی ہے five اور eight کو جب میں اس میں replace کرتا ہوں تو میرے پاس کہانی کچھ ہی آ جاتی ہے اس میں put کرنے کے بعد minus two into five یہاں گیا plus three into eight minus six دیکھیں کیا بنتا ہے یہ آپ کے پاس آ جائے گا 10 یہ آ جائے گا minus 10 plus three into eight 24 minus six یہ بن جائے گا minus 16 plus 24 اور اس میں سے آ جائے گا plus eight which is greater than zero اور اگر اس کا آنسر greater than zero آ گیا ہے اور b positive ہے آپ نے جو positive بنایا ہے اس وقت تو بی پوزیٹیو ہے اس کا آنسر greater than zero ہے which implies that the point جو آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہے وہ point آپ دیکھئے گا five eight lies above the line تو یہ لہٰذا پوائنٹ جو ہے وہ above the line موجود ہے لیں جی وہ اس لائن کے اوپر والی سائٹ پہ آ گیا اس کا second part دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس actually b part ہے اس میں بھی بات کرتے ہیں اور اس میں کیا ہے اس میں آپ کے پاس پوائنٹ ہے minus seven and six اور جو لائن آپ کے پاس ہے وہ ہے four x plus three y یہ آ گیا اور four x plus three y کے ساتھ آپ کے پاس آ رہا ہے minus nine is equal to zero نہیں جی اس میں تو already line اس کے اندر b positive ہے four x plus three y minus nine is equal to zero point put کر دیں four into minus seven plus three into six minus nine that is equal to minus twenty eight plus eighteen minus nine تو آپ دیکھیں کیا بچ رہا ہے یہ آپ کے پاس آ گیا minus twenty eight اور یہ آ گیا plus nine تو ادھر سے آ جائے گا آپ کے پاس minus nineteen which is less than zero اب وہ positive ہے یہ negative آ گیا be positive اور یہ negative آنے کی صورت میں یہ opposite sides جو ہے وہ لائے کرتے ہیں اور وہ opposite مطلب اس opposite direction تو وہ آ جائے گا so the point آپ کے پاس جو موجود ہیں وہ دیکھئے گا جو آپ کا point actually بن رہا ہے وہ point آپ کے پاس کیا بن رہا ہے جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا minus seven and six lies below the line لیں یہ اس line کے نیچے والی side پہ کہیں لائے کر رہا ہے اب بلکل اسی جیسا آپ کا جو last question وہ بھی انہی پیرائے پہ ہو جاتا ہے اس لئے اس کو بھی ہم اسی کے ساتھ attach کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس کو پروسید کر دیتے ہیں سوہ دیکھئے گا question کی statement آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ points جو دو دو دیئے رہے ہیں یہ origin کی ایک ہی side پہ لائے کرتے ہیں اس line کے ایک side پہ لائے کرتے ہیں یا opposite sides پہ لائے کرتے ہیں تو process ہوئی ہے کہ آپ نے یہی چیک کرنا ہے جو پہلے آپ دیکھ رہے تھے تو اسی کے مطابق ہی آپ کو یہ پتا چلے گا سو میں اگر part a کی بات کروں یہاں پہ تو وہ میرا پاس یہ ہے کہ points ہیں zero zero اور یہاں پہ موجود ہے میرے پاس یہ minus four اور seven دیکھیں line کیا ہے line ہمارے پاس ہے six x minus seven y اور plus seventy is equal to zero اب اس کو اسی concept کے ساتھ کر لیں کہ b positive اور یہ negative اور اسی concept کے ساتھ آتا جائے گا تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے سو میں یہاں پہ یہ کہہ دیتا ہوں کہ multiplying by دونوں equations کو کرنا پڑے گا by minus one سو جب آپ minus one سے multiply کر لیتے ہیں تو یہ آ جاتا ہے minus six x plus seven y اور minus seventy is equal to zero اب وہ دونوں points کو لے کے آتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کیا سیچویشن بنتی ہے ایک پوائنٹ آپ کے پاس جو موجود ہے وہ ہے zero zero تو zero zero put کریں گے تو یہ کیا جائے گا zero plus zero minus seventy is equal to minus seventy which is less than zero اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ as جو b کی value اس وقت ہے وہ ہے seven جو کہ positive ہے اور اس کی value آپ کے پاس یہ ہے تو یہ below the line اگر دیکھا جائے scene تو یہ اس کے below the line موجود ہے چونکہ b positive ہے اور تو negative ہے تو یہ جو ہے یہ below the line لائے کرتا ہے نہیں جی اب اگر zero zero below the line ہے تو دوسرے point کو چیک کر لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے دوسرا point ہمارے پاس موجود ہے minus four and دیکھئے آپ وہ ہے minus four and seven نہیں جی اس point کو اس میں put کرتے ہیں اور کہانی دیکھتے ہیں اس کی کیا سیچویشن بناتا ہے وہ تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس minus six اور اس کے ساتھ minus four یہ آ گیا اس کے بعد plus seven کے ساتھ seven آ گیا اور minus 70 آ گیا یہ چلتا ہے 24 یہ چلتا ہے 49 اور یہ چلتا ہے minus آپ کے پاس 70 اب 24 اور 49 کو جب ہم add کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کتنا آ جاتا ہے 73 minus 70 آنسر آ گیا 3 which is positive آپ دیکھ رہے ہیں B بھی positive ہے اور یہ جو آنسر آیا ہے 3 اس کا put کرنے کے بعد یہ بھی positive ہے اس کا مطلب ہے جب یہ دونوں same آ جائے ہیں تو یہ above the line ہے پہلے صورتحال کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کے پاس below the line کیوں آیا کیونکہ وہ آپ کا جو scenario بن رہا تھا وہ آپ کے پاس ایک positive اور ایک negative آیا تھا اب دونوں ہی یہاں پہ positive آ گئے ہیں تو یہ above the line ہے لہٰذا اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک point line کے اوپر والی سائٹ پہ ایک point line کے نیچے والی سائٹ پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ which implies that the points آپ کے پاس جو دونوں کے دونوں آ رہے ہیں ایک zero zero اور جو دوسرا point آپ کے پاس بنا ہے جس کو ہم کہتے ہیں minus four and seven lies on the opposite side of the line لہٰذا یہ اس کی مختلف sides پہ لائے کرتے ہیں of the line لیں جی یہ بات ہوگی اس کا last part ہے جو ہم یہاں پہ discuss کرتے ہیں اور پھر اس lecture کو close کرتے ہیں تو last part دیکھئے کہ ہمارے پاس یہاں پہ دیا گیا ہے part b جو کہ ہے two three ایک point ہے اور اس کے ساتھ جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ ہے جی minus two and minus three second minus two and minus three اب line آپ کو given ہے three x minus five y اور plus eight is equal to zero minus سے multiply کر لیں multiplying by minus one minus one سے ہم نے multiply کر لیا ملٹیپلائی کرنے پر میرے پاس یہ آ جائے گا three کا minus ہو جائے گا plus کا five y اور minus eight is equal to zero اب ایک ایک کر کے ان points کو چیک کرتے ہیں پہلا point آپ کے پاس two and three ہے جب اس کو میں اس میں put کروں گا تو minus three into two plus five into three اور minus eight چیک کرتے ہیں اس کو کیا result بنتا ہے سو اس کا result بن گیا آپ کے پاس minus six plus fifteen minus eight جو کہ آپ کے پاس بن رہا ہے fifteen minus fourteen which is equal to one and that is greater than zero اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ b بھی positive اور جو answer آیا ہے وہ بھی positive اس کا مطلب ہے کہ یہ point above the line موجود ہے سو ایک تو above the line ہو گیا اب دوسرے کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ above the line ہے یا below the line ہے اس کے بعد ہم result کی جانب چلتے ہیں دوسرا point آپ کے پاس جو ہے وہ ہے minus two and three یہ point آپ کے پاس موجود ہے لیں جی اس point کو بھی اسی line کے اندر put کریں اور چیک کریں which implies that جو آپ کی line ہے minus three into minus two یہ آ جائے گا plus five into three آ جائے گا اور plus eight جو ہے وہ minus eight میں چونکہ convert ہو بھی ہے is equal to six plus fifteen minus eight کیا جائے گا fifteen minus two which is actually thirteen and that is greater than zero تو یہ بھی دونوں cases positive ہو گئیں آپ بتا رہے ہیں کہ بھی positive ہے اور thirteen greater than zero ہے so the point is above the line جو آپ کا یہاں پہ point آیا ہے وہ above the line آ چکا ہے اب یہ بھی point above the line ہے اور پہلے والا point بھی above the line تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ given points یہ دونوں کے دونوں جو آپ کے پاس بنتے ہیں lying on the same side وہ ایک ہی سائیڈ پر lie کرتے ہیں on the same side اور وہ سائیڈ ہے above the line لیں جی وہ دونوں کے دونوں above the line موجود ہیں ہی تو دیکھا ہم نے کس طرح سے ان تمام questions کو perform کیا یہ تھا آج کا lecture hope so you understand the today's lecture this is end of our lecture this is end of our lecture